بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فتح برار کے بعد مرتضی نظام شاہ کی ذہنی حالت نارمل نہ رہی دماغ میں خلل آ گیا اور وہ خلوت نشین ہو گیا صرف دو ملازموں کو اس کے پاس جانے کی اجازت تھی کسی امیر کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ صرف عریضہ لکھ کر بیش سکتا تھا جس کا معقول جواب دے دیا جاتا یہ دماغی خلل سولہ سال تک رہا یہ دنیا میں واحد مثال ہے کہ بادشاہ سولہ سال خلوت نشین رہا اور پورے ملک میں بغاوت یا شورش نہیں ہوئی میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیٹی پر آپ کو خوش آمدی مرتضی نظام شاہ پندرہ سو پیسٹر سے پندرہ سو اٹھاسی اس بھی تک تخت نشین رہا مرتضی نظام شاہ کی والدہ کا نام خنزہ ہمایوں تھا اور مرتضی کے اقتدار کے پہلے چھ ساتھ خنزہ ہمایوں پردے کے پیچھے سے احکامات جاری کیا کرتی بیجا پور کے حکمران علی عادل شاہ نے ایک لشکر کشور خان کی سربراہی میں نظام شاہی علاقوں پر قبضے کے لیے بیجا جب نظام شاہی لشکر کشور خان کے مقابلے پر آیا تو کشور خان نے اسے قصبہ کچ کے نزدیک شکست سے دوچار کیا اور کچ میں ایک قلعہ تعمیر کر کے اپنی حکمرانی مضبوط کی خنزہ ہمایوں نے سلطنت کا زیادہ تر حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیا ہوا تھا اور یہ رشتہ دار کشور خان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے لہٰذا مرتضہ نظام شاہ نے اپنی ماں خنزہ ہمایوں اور اس کے رشتہ داروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ملکہ کو گرفتار کر لیا اور خود لشکر لے کر کشور خان کے مقابلے کے لیے چل دیا کشور خان تو شکست ہوئی اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا جبکہ مرتضہ نظام کامیاب واپس لوٹا اس فتح کے بعد مرتضہ نظام شاہ نے گلکنڈا کے حاکم کتب شاہ سے مل کر بیجاپور کی فتح کے لیے لشکر بانا گیا لیکن جب راستے میں مرتضہ نظام شاہ کو پتا چلا کہ کتب شاہ درپردہ علی عدل شاہ سے ملا ہوا ہے تو اس نے کتب شاہ کا پیچھا شروع کر دیا اور اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس حملے میں کتب شاہ کا بیٹا عبدالقادر مارا گیا جب قلعہ ریکندہ پر عیسائی مضبوط ہوئے تو انہوں نے گرد و نوا کے علاقوں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جب ان کی کاروائیاں حد سے بڑھنا شروع ہو گئیں تو مرتضہ نظام شاہ نے لشکر کے ساتھ قلعہ کا محاصرہ کر لیا قلعہ کا محاصرہ توالت اختیار کر گیا اور دو سال بیٹ گئے اس دوران عیسائی طوپوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا مسلمان لشکر نے قلعہ کے تمام راستے بند کر دیئے لیکن اسی دوران حبشی عمرہ فریاد خان اور اخلاص خان قلعہ والوں کے ساتھ مل گئے اور انہیں شراب اور ایشیا خورد و نوش پنچاتے رہے جب مرتضہ نظام شاہ کو اس عمر کی خبر ملی تو وہ محاصرہ ختم کر کے احمد نگر چلا آیا اور حبشی عمرہ کو قید کر دیا پندرہ سو تہتر عیسوی میں مرتضہ نظام برار پر حملہ ور ہو گیا جہاں تغال خان اور شمشیر الملک نظام شاہی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے جب برار کے گردنوا پر مرتضہ نظام شاہ کا قبضہ ہو گیا تو تغال خان نے شہنشاہ اکبر کو وفاداری کا خط لکھ دیا اور برار شہنشاہ اکبر کی ملکیت ظہر کر دیا جس پر شہنشاہ اکبر نے مرتضہ نظام شاہ کے پاس قاسد بیچا اور برار میں دخل اندازی سے منع کیا لیکن مرتضہ نظام شاہ قاسد سے انتہائی بدسلوکی سے پیش آیا تین سال کے محاصرے اور سخت محنت کے بعد مرتضہ نظام قلعہ برار پر بھی قابض ہو گیا برار کی پتا کے بعد نظام شاہی لشکر بیدر کی طرف چال دیا لیکن اسی دوران محمد شاہ فاروقی ایک بڑے لشکر کے ساتھ برار پر حملہ آور ہو گیا جب مرتضہ نظام شاہ کو پتا جلا تو اس نے واپس آ کر محمد شاہ فاروقی کو شکست سے دوچار دیا فتح برار کے بعد مرتضہ نظام شاہ سے ایک بڑی گلتی سرزت ہو گئی اور اس نے امیروں کے برقابے میں آ کر اپنے سب سے زیادہ وفادات سب سے زیادہ موجز اور سب سے زیادہ بہادر امیر چنگیز خان کو زہر دے دیا چنگیز خان کی وفاد کے بعد مرتضہ نظام شاہ احمد نگر واپس آ گیا اور پشتابے کا اشکار ہو گیا مرتضہ نظام شاہ نے سید قاضی بیک کو اپنا وکیل سلطنت مقرر کیا اور شاہ کلی کو سلاوت خان کا خطاب دے کر امیروں میں شامل کر دیا اور چنگیز خان کی موت کی وجہ سے خود مکمل گوشہ نشینی افتیار کر لی اور سب سے ملنہ جنہ فتم کر دیا جب شہزادہ برحان احمد نگر پر قبلے کے لی آیا تو اسے شکست کا موں دیکھنا پڑا احمد نگر کا مکمل اختیار آہستہ آہستہ شاہ کلی یعنی سلاوت خان کے پاس چلا گیا شاہ کلی نے امور سلطنت بہت احسنت نکے سے نبائے اور بہت سی امارات تعمیر دن میں سب سے مشہور امارت کا نام فرہا بخش ہے پندرہ سو کیاسی اسوی میں جب علی عادل شاہ قتل ہو گیا اور بیجا پور کی رکھ مرانی اس کے نو سال اب دیجے ابراہیم عادل شاہ کے پاس آ گئی تو سلاوت خان نے بیجا پور کو ایک تار نوالہ سمجھتے ہوئے اس پر حملے کی اجازت مانگ جب اجازت مل گئی تو سلاوت خان لشکر لے کر بیجا پور کی طرف چال دیا لیکن عبرت ناق شکست سے دو چار ہوا اس کے بعد بیجا پور اور احمد نگر میں سلح ہو گئی اور شکزاد حسین کی شادی ابراہیم عادل شاہ کی بہن کے ساتھ ہو گئی چونکہ بادشاہ گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا اور اس کا دل دنیا کی محبت سے لا تعلق ہو چکا تھا ان حالات میں ایک امید ختیش نے بادشاہ سے قریبی تلقات استوار کر لیے اور اس سے رام راج سے حاصل کی ہوئی مروارید اور لالو یا کوت کی بنی ہوئی مالائیں مانگ لی اور بادشاہ نے سلاوت خان کو حکم دیا کہ وہ مالائیں فتیش کو دے دی جائیں لیکن سلاوت خان نے نقلی مالائیں فتیش کو دے دی جس پر بادشاہ نے محل کے تمام ہیرے جوہرات اکٹھے کیے اور انہیں آگ لگا دی اس واقعہ کے بعد لوگ بادشاہ کو دیوانہ کے لقب سے یاد کرنے لگے جب بادشاہ کا بیٹا میرہ حسین بغاوت کی طرف مائل ہوا تو مرتضی نظام شاہ نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن سلاوت خان آڑے آیا اور میرہ حسین قتل سے بچ گیا جس کی وجہ سے بادشاہ نے سلاوت خان کو قلعہ وندراج میں قید کر دیا اور قاسم بیگ کو وقالت جبکہ میرزا محمد تکی کو وزارت کے اہدے پر فائز کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ اپنے بیٹے میرہ حسین کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فتی شاہ کی وجہ سے پچ گیا جب شہزاد حسین نے اپنے باپ کو اس حد تک اپنی دشمنی میں جاتے ہوئے دیکھا تک اس نے ابراہیم آدل شاہ سے ساز باز کر کے آدل شاہی لشکر احمد نگر کی سرحد پر بلوا لیا مرتضی نظام شاہ نے آدل شاہی لشکر کے مقابلے کے لیے میرزا خان کی سربراہی میں لشکر روانہ کر دیا لیکن میرزا خان نے میرہ حسین سے ساز باز کر کے احمد نگر میں ہی بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیا میرہ حسین شاہ نے محل پر زبزہ کر لیا اور باپ کو گرفتار کر کے عبرتناک موت سے دوچار کیا مرتضی نظام شاہ نے چوبیس سال تک حکمرانی موسیقی